اسلام علیکم سٹریٹ ٹاک میں خوش آمدید آپ کے ساتھ میں ہوں آئیشہ بخش گزشتہ روز اسلام آباد پولس عمران خان کے وارنٹ گرفتاری لے کر زمان پارک آئی مگر گرفتاری کا ڈر نہ ہونے کا بیان دینے والے عمران خان گرفتاری دینے سے گریزہ رہے شبلی فراز نے لکھ کر دیا کہ عمران خان گھر میں نہیں ہے میسر نہیں ہے پھر تھوڑی دیر بعد عمران خان نے اسی گھر کے لون میں خطاب کیا زمان پارک کے باہر کارکنوں کو رات گئے تک رکنے کا کہا گیا اور کہا گیا کہ جانباز رات یہیں ٹھہرے تاکہ گرفتاری نہ ہو سکے آئی جی اسلام آباد اکبر ناصر نے کہا کہ عمران خان کی گرفتاری کا واضح حکم ہے پہلا قدم نوٹس ہے جو انہوں نے وصول کر لیا اب اگلا مرحلہ گرفتاری ہے دوسری جانب عمران خان کی توشہ خانہ کیس میں ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری کی منسوخی کے خلاف درخواست آج مسترد کر دی گئی ہے یاد رہے کہ 28 فروری کو مستلسل ادم حاضری پر توشہ خانہ کیس میں عمران خان کے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے تھے شاہ محمود قریشی اور اسد عمر نے عمران خان کی جان کو خطرے کا بہانہ بنا کر ویڈیو لنک کے ذریعے عدالتوں میں پیشی کے لیے چیف جسٹس کو خط لکھ دیا گرفتاری سے بچنے پر حکومتی وزراء کی جانب سے عمران خان پر سخت انقید کی گئی بلاول بھٹو نے عمران خان کو چوہا مریم نواز نے گیدر کہا مریم اور اگزیب اور دوسرے وزراء اور رہنماؤں نے عمران خان کو تحال اداروں کا لادلہ کہا کل سات مارچ ہے عمران خان کو اسلام آباد کی سیشن کوٹ میں توشہ خانہ کیس میں پیش ہونا ہے آج تحریک انصاف کے زمان پاک کے اجلاس میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ کارکنوں کو اسلام آباد پہنچنے کی ہدایت کی جائے گی یہ یاد دلا دیں 28 فروری کی پیشی پر بھی عمران خان کارکنوں کے جمع غفیر کے ساتھ پہنچے تھے وہاں بھی معاملات اس قدر خراب ہوئے کہ بعد میں افائی آر درج ہو گئی تھی اسی معاملے پر پہلا سوال پینل کے سامنے رکھیں گے پینل میں ہمارے ساتھ ہیں حسن نصار، شہزار چودری، ابسار عالم اور عیسار رانہ صاحب سوال آپ سب کے لیے یہ ہے قانونی عمل کے راستے میں انسانی ڈھال کا استعمال کیا عمران خان گرفتاری سے خوف زدہ ہیں ہیں تو کیوں ہیں حسن نصار صاحب آپ نے پہلے ذرا بہتر لفظ استعمال کیا تھا وہ زیادہ محضب تھا زیادہ بہتر تھا گریزان دیکھیں بات سنیں محبت اور جنگ میں سب چلتا ہے اس ملک کی تاریخ سامنے ہیں دنیا کی تاریخ سامنے ہیں اور اقتدار تو محبت بھی ہے جنگ بھی ہے اچھا رہ گئی خوف زدگی تو خوف زدہ تو وہ ہرگز نہیں ہے پھانسی گاڑ تھوڑی ہے یار اور وجوہات بھی ہو سکتی ہیں ہم لوگ چکے میں کیا بات کروں بہت limited قسم کا vision ہوتا ہے خوف ہی واحد چیز نہیں ہوتی کراہت بہت سی چیزوں سے آتی ہے میں نے جیل بھکتی ہے میں نے جیل دیکھی ہے I was not at all I was absolutely fearless لیکن اس کے کچھ چیزیں ناغوار ہیں جیسے گندگی کے ڈھیر کے ہوتا نا جانے کہا تھا نا کوئی یار مجھے تم نے صدای موت کے دینی ہے محترانی میرے قریب سے گزار دو گندگی کا ڈھیر لے گزر جائے میں مر جاؤں گا صرف خوف ہی سب کچھ نہیں ہوتا کچھ چیزیں یہ مریم مریم کو تو پتہ نہیں ان چیزوں کا کچھ چیزیں خوف سے زیادہ خوفناک ہوتی ہیں اس کا محول اس کی گندگی اس کی غلاظت تنہائی یہ چیز ہو سکتی ہے میں نہیں جانتا لیکن شاید ٹاپ لیڈرشپ کو ذرا بہتر محول ملتا ہو میں نے ایک دو ویڈیوز دیکھی ہیں وہ راج کماری جہاں ٹھہری ہوئی تھی نیب میں ڈرمے کرتے ہیں بہت کچھ بھی نہیں نواز شریف کا بھی ٹھیک ٹھاک رہا ہے سوائے وہ جو کچھ دیر وہ ٹھک کے لئے وغیرہ میں وہاں وہ اس کو کھینچ رہے تھے ٹھیک کر رہے تھے اتھو وائز اس ٹاپ لیڈرشپ کے لیے کیا پرابلم ہے ممکن ہے تنہائی اچھا مجھے مہائٹو فوبیہ ہے میں اپنے وہ بیلی پور والے گھر میں میں چھت پہ جاتا تھا مجھے چکرانے لگتے تھے نیچے دیکھ کے حالانکہ وہ تین منزلہ کچھ بھی نہیں ہیں there can be so many other reasons ہم چکے بہت limited tunnel vision کے لوگ ہیں صبح خوف کے وہ کیا ہے پھانسی گھاٹ ہے کیا ہو جائے گا کوئی اچھا قید تنہائی بندہ آوادار ہوتا ہے وہ exercise کا شکین ہے صبح دوپیر شام تین ٹائم وہ کرنے والا بندہ وہ facility ہو نہ ہو i don't know لیکن یہ فضول بات ہے حسن صاحب پتہ ہے کلامی کی معذرت پر تبھی تو سوال رکھا ہے وہ لیڈر جو اپنے کارکنوں کے لیے کہتا ہے جیل بھرو تحریک اگر آپ ہی جو وجوہات دے رہے ہیں انہی سب کو سامنے رکھ لوں تو پھر جیلوں میں تو facilitation نہیں ہوتی ہے جیلوں میں تو صفائی کا وہ concept نہیں ہوگا وہ چار سال وزیز عظم رہے آپ دیکھو بات سنو ورکر کلاس ان کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہوتا ان کے تو گھروں سے اچھی ہوگی کیا بات کر رہی ہیں آپ absolutely irrelevant یہ کوئی argument نہیں ہے جو آپ دے رہے ہو ورکر کے لیے تو کوئی problem نہیں ہوتا تنہائی نہیں اس کو ایک سائز ملے نہ ملے پھر دو نہیں ایک پاکستان قانون سب کے لیے ایک جیسا انصاف سب کو ملے گا وہ سب بیانیاں وہ سب نظریہ جھوٹ ہی بیچا گیا ہے اس سے زیادہ دنیا میں جس نے بھی کہا ہے جھوٹ بولا اور بکواس کی ہے مسابات کا تصور جو اسلام میں ہے تو وہ سارے اللہ معاف کرے صحابہ کے برابر ہو بنیادی ضروریات زندگی کے حد تک ہم ایک ہیں کہ ہمیں بنیادی طور پر زندہ رہنے کے لیے کچھ چیز چاہیے موسم بچاؤ کے لیے کپڑا چاہیے چت چاہیے بچوں کے لیے تعلیم چاہیے بھاکنسان کے سے برابر ہو سکتے ہیں وٹ نانسنس ٹھیک ہے سوالیں نہیں پیدا میں تو آئنسٹائن کے پہلوں کی خاک نہیں ہوں میں ٹھیک ہے میں شہزاد صاحب آپ کی طرف آؤں گی میں ماضی کی حوالوں کی طرف تو نہیں جاتی آج ہی کی بات کرتی ہوں یا اپنی سیاست اور یہاں کے محول کی بات کروں گی چالیس پچاس سال کی ہمارے ہاں کوئی نہ کوئی پسندیدہ رہا میں اس موضوع کی طرف نہیں ابھی جا رہی اسی پہ رکھتے ہوئے جو عمران خان کے گھبرانے یا گریز کی بات ہے اس پہ واپس آؤں گی کیا ہاتھ اٹھ گیا ہے تو پریشانی زیادہ ہے کہ معاملات عدالتوں کی سے ہوتے ہوئے جیلوں تک گئے تو شاید برداشت نہ کر سکیں گے لیڈر ہا میرا خیال ہے کوئی بھی شریفات برداشت نہیں کر سکتا کیونکہ جو شہباز گل کے ساتھ ہوا یا جو عاظم سواتی کے ساتھ ہوا کوئی شریف انسان کوئی انسان میرے حال میں اس کے لئے برداشت کرنا ممکن نہیں ہے اگر یہ ایک نمونہ ہے جس کے تھرو کسی کو گزارنا ہے تو ہر شخص خوف زدہ ہوگا عمران خان کا خوف زدہ ہونا بھی بنتا ہے اگر اس قسم کا سلوک کیا جانا ہے اس کے ساتھ اور مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے کہ دو اطراف بنا دی گئی ہیں ایک وہ طرف ہے جو کہتی ہے کہ اس کو پکڑنا ہی پکڑنا اس کو کسی طریقے سے ہتھکڑی لگنی چاہیے اور لگ کے یہ آئے پھر ہمارے پاس اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ ہمجد شویب کی طرح اس کو سل میں رکھا جاتا ہے یا شہباز گل کی طرح اس کو کسی اور طریقے سے ٹویٹ کیا جاتا ہے یہ اب آگے آپ کی قسمت ہے کہ آپ کو کیسے لوگ کس طرح کا رویہ لے کے ملتے ہیں اور کس پلان کے تحت ملتے ہیں مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے کہ نواز سریف صاحب یا عاصف علی زرداری صاحب جو کہ اس سب تمام مرحلوں سے گزر چکے ہیں ان کے ساتھ یہ کچھ نہیں ہوا جو کہ آزم سواتی کے ساتھ ہوا ہے جو شہباز گل کے ساتھ ہوا ہے یا جو اس قسم کے نمونے جو آج کل ہو رہے ہیں تو اس لیے لوگ خوف زدہ ہیں اور بالکل جنون نہیں خوف زدہ ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک کے اندر اگر ہم نے عدالت کی تعظیم کروانی ہے اور عدالت کی کوئی عزت دلوانی ہے تو پھر اس صورت میں ہمیں عدالت سے وہ رویہ کی بھی توقع رکھنی چاہیے کہ جو عدالت آپ کے بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ بھی کر پائے گی اسی کے اندر ہی ساکر بن سار کا بھی کام ہونا چاہیے تھا یہ بھی بتاتے وہ ساکر بن سار صاحب کہ بھئی یہ بھی نہ کرو جو کر رہے ہو تو پھر ہر آدمی اگر اس کو بلائے جاتا ہے عدالت کی آگے تو پیش ہو جائے جا کے تو عدالتیں جب انصاف دینا چاہتی ہیں یا جس طرح کا انصاف دینا چاہتی ہیں وہ بھی دے دیتی ہیں اور جب نہیں دینا چاہتی تو وہ بھی نہیں دیتی تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس قسم کا عدالتی انصاف ہے کس قسم کا عدالتی نظام ہے کسی آگے پیش ہو رہے ہو کہاں جا رہے ہو کس مقصد کے لیے جا رہے ہو کون بولا رہا ہے تو دو اطراف جب پیدا ہوں گی تو ایک طرف کو پتہ ہے کہ میرے پیچھے پڑے وہ مجھے پکڑنے کے لیے اصل میں انصاف کی بنیاد پر نہیں عدالت نے ایک نے کہا ان کو جانا چاہیے میں اس کے اگری کرتا ہوں کہ جانا چاہیے ساکر مزاق کی طرح لیکن اس کا سلوک کیا ہوگا اس کے ساتھ پکڑ کے اس کو پھر کیا کیا جائے گا آگے سے تو پھر شاید اس کو ہم اب بحیثیت قوم نہ سہ سکیں ہم نے شہباز گیل اور اظم سواتی کے ساتھ جو ہوا معاشرے کے طور پر ہم اس سے ہمیں تھر تھرانا چاہیے ایکچولی خوف زدہ ہونا چاہیے لیکن امید یہ رکھنی چاہیے کہ اس لیول کا کوئی آدمی خدا نہ خاصتہ اگر ان کے ہاتھ میں آ جاتا ہے اس کے ساتھ بھی یہ کچھ نہ کر دیں پھر پتہ نہیں کیا حالات ہوں گے تو ہر شریف آدمی کو خوف زدہ ہونا چاہیے جیل کوئی اچھی جگہ نہیں درست اب سار سب آپ کی طرف آؤں گی عمران خان پیش ہوں گے یا پیش کیے جائیں گے یہ تو اب تک واضح نہ ہو سکا ہے لیکن وہ گریزہ ہیں اور اس کی کچھ ریزنز اوپر رکھی گئی مگر بینظیر بھٹو جیل میں جاتی رہی سامنے سے گئی نصرت بھٹو گئی نواز شریف گئے شہباز شریف گئے ابھی پچھلے دور میں تو ساری سیاستدان میرا خیال اچھا خاصا چکر لگا کر آئے ہیں جیل کا ان کو کبھی گریزہ نہیں ہوئے وہ خوف زدہ نہیں ہوئے کہ ان کے ساتھ کچھ ہوگا اور پھر ایک اور سوال نظام اور انصاف کی بات کی ہے میں چاہوں گی اس کو بھی اڈریس کیجئے تو نظام اور انصاف یہ سب تو پارلمنٹیرین نے قانون سازی کرنی بنانا اور افیکٹیو کرنا ہے اور سب ہی وزارت عظمہ کے جھولے لے چکے جب جیل جاتے ہیں تو روتے ہیں وزارت عظمہ میں بیٹھتے ہیں تو بھول جاتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آرہی میں کہاں سے بات شروع کروں کیونکہ جو میرے سینئر دونوں ساتھیوں نے بات کی ہے اس کے بعد میں تھوڑا سا ڈپریس ہوں کہ اگر یہ سوچ ہے ہماری تو پھر ٹھیک ہے پھر بند کر دیں سب کچھ یہاں امیروں کے لیے یا طاقتوروں کے لیے الگ قانون کہہ دیں آئین میں کہہ دیں الگ ہے غریبوں کے لیے عام آدمی ہیں ورکروں کے لیے الگ ہے کیونکہ ان کے گھر جیل سے بھی گندے ہوتے ہیں یہ ہمارے خلاف چارٹ شیٹ ہے ہماری اس ملک شرافی ہے جس میں میں بھی ہوں کہ اگر ورکروں کے گھر جیل سے بھی برے ہیں تو یہ ہمارے خلاف چارٹ شیٹ ہے ہمارے نظام کے خلاف چارٹ شیٹ ہے اور انسان برابر نہیں ہو سکتے کیوں نہیں ہو سکتے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ حجت الودا کی ایک بات صرف ویاد کروانا چاہتا ہوں جس میں انہوں نے کہا تھا کسی گورے کو کالے پہ اور کسی عربی کو عجمی پہ عجمی کو عربی پہ کوئی فوقیت نہیں ہے تو کیا میں کس کی بات مانوں یہ مجھے ایک تو بتا دیا جائے اور دوسرے یہ ہے کہ برابر ٹھیک ہے دولت میں نہیں ہوتے رہن سہن میں نہیں ہوتے گاڑیوں میں نہیں ہوتے جو بنیادی انسانی حقوق ہوتے ہیں اس میں سب برابر ہیں اس میں چاہے غریب ہو چاہے امیر ہو چاہے درمیانے طبقے کا ہو بنیادی انسانی حقوق کی بات ہوگی سب برابر ہوں گے اور میں اپنے آرام دیکھ تھنڈے گرم کمرے میں سوتا ہوں رات کو اور اگر اس کیمرے کے پیچھے جو کیمرہ مین بیٹھا ہے اس نے چوری کیا یا جو ڈرائیور مجھے لے کے آئے اس نے چوری کیا تو دونوں جیل جائیں گے مجھے اس وجہ سے پخش دیا جائے کہ مجھے نرم بستر پہ سونے کی عادت ہے مجھے ایسی والے کمرے میں سونے کی عادت ہے میں صبح اٹھ کے جم میں جا کے اپنے ایکسسائز کرتا ہوں تو لانت ایسے معاشرے پہ اور لانت ایسے نظام پہ پھر اگر یہ بات ایسے ہونی ہے تو پھر ٹھیک ہے پھر بند کر دیں عدالتیں نظام بند کر دیں آئین بند کر دیں قرآن بند کر دیں ساری کتابیں بند کر دیں اور بندہ یہاں پیسہ کمائے اور پیسے کے زور پہ کہے یہ میں بیٹھا ہوں یہ میرے بندے بیٹھے ہیں ان کو لنگر بھی چلے گا اور مجھے پکڑ کے دکھائیں یہ خالی خوفزدگی نہیں ہے یہ بدماشی ہے یہ نوری نتیزم ہے اب آپ اسی جگہ میں اتنا جذباتی ہوگے بولنا نہیں چاہ رہا تھا لیکن مجھے افسوس ہوا ہے کہ اسی جگہ آپ کسی بھی پاکستان کے سیاسی لیڈر کا نام لے کے رکھ دیں کسی بھی کا نام لے لیں آپ اور وہ یہی حرکت کر رہا ہو وہ بھی بتائیں کیا اس کو ہم ڈیفینڈ کریں گے ایسے جیسے عمران خان کے جیل نہ جانے کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں پرویز رشید کے ساتھ کیا ہوا میں اس کیمرے پہ وہ بتا نہیں سکتا میں لکھ کے بھی نہیں بتا سکتا ان کے ساتھ کیا ہوا کس نے آج تک یہاں آواز اٹھائی ہے اسفند یار ولی کے ناخنوں سے ان کے انگلیوں سے ناخن پلاس کے ذریعہ لگ کر دیا گئے وہ ولی خان کا بیٹا تھا اس وقت بھی باچہ خان کا وہ پوتا تھا کس پہ ظلم نہیں ہوا نواز شریف پہ چلیں مان لیتا ہوں اٹھائی میں ان کو ٹھیک کیا جارہا تھا ان کو کھینچا جارہا تھا عمران خان کو ٹھیک ہونے کی ضرورت نہیں ہے کچھ لوگ سمجھتے ہیں ان کو ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے جانے دیں پھر جیل اگر جیل اصلاح خانہ ہے تو عمران خان کی بھی اصلاح ہو وہ بھی دس سال کا کیپی میں انہوں نے جو جنت بنائی ہوئی ہے وہ لوگ دیکھ لیں انہوں نے کی ہے ٹھیک ہے نہیں کہ اس کا حساب دے دیں جو ان پر کیسز ہے اس کا حساب دیں ہمیں انہوں نے یہ سکھایا بارہ سال سے لے کے تیس سال کے نوجوانوں کو انہوں نے یہ سکھایا کہ جو قوم اب طاقتور کو چھوڑتی ہے اور قوم زور کو پکڑتی ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے آج وقت آیا ان کو یہ ثابت کرنے کا اپنے الفاظ اپنے عمل کے سریعے تو وہ بھاگ گئے امنان خان پر کیسے ظلم ہو سکتا ہے اگر نواز شریف پہ نہیں ہو سکا اگر بقال ہمارے مریم نواز پہ نہیں ہو سکا اس پہ اس پہ ظلم ہوا یا نہیں اور جیسی انہوں نے رہائش ملی ہوئی تھی کیا امنان خان کو ویسے نہیں مل سکتی جیل میں اور جم کرنے کا بہترین طریقہ وہ سلمان خان سے سیکھ سکتے ہیں یا سنجے دس سے جو جیل میں رہ کے آئے ہیں اور وہ وہاں ڈنڈر پیلا کرتے تھے بغیر ڈنبل کے بغیر جم کے سامان کے انہوں نے اپنے آپ کو فٹ رکھا خان صاحب ہی رکھ سکتے ہیں میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہے انٹلیکچول آنسٹی ہمیں دکھانی چاہیے ہر کیس میں چاہے وہ اپنا ہو یا کسی دشمن کا بھی ہو رائٹس سب کے برابر ہیں امیری غریبی ہوتی ہے قانون اور انصاف ایک روس دا بورڈ ہو لیکن رائٹس پہ کوئی کومپرمائز نہیں آئیشہ سر میں ایک نٹ اسار صاحب کا لے لوں پوائنٹ میں آپ لوگوں کی طرف واپس آتی ہوں شہزاد صاحب میں آتی ہوں اسار صاحب کو شامل کر لوں میں آپ کا پوائنٹ لیتی ہوں جی اسار صاحب یوں سے دیکھیں بات یہ ہے کہ پچھلے کافی عرصے سے ایک اپیسوڈ چل رہا ہے کہ خان صاحب کو پکڑنا ہے خان صاحب پکڑے نہیں جا رہے مجھے تو اس قانون پر حسیت ہے سر چھتر میں قدمے ہو گئے ہیں زمانتیں پتہ نہیں بے تاشا ہوگی آٹھ مینے سے صرف زمانتیں ہی چل رہی ہیں اور مجھے لگ رہا ہے کہ ہمارا پروگرام ختم ہوگا تو چھتر سے اسی بھی جا سکتے ہیں جتنی تیزی سے چیزیں چاہتے ہیں تو خوف کہے کہے گریزہ کیوں ہیں بات یہ ہے کہ یہی سوال میں آپ سے کرتا ہوں کہ خوف کس کو ہے کس کو ہے کیا خالی عمران خان کو ہے یا ان لوگوں کو بھی ہے جو اسے ہر حال میں پکڑنا چاہتے ہیں دونوں جانب خوف ہے اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ اس ملک کے اندر کیا وزیر آزم ظلفقار علی بھٹو کو پکڑ کے پھانسی نہیں ہوئی کیا عمران نواز شیف صاحب گرفتار نہیں ہوئے کیا زرداری گرفتار نہیں ہوئے کیا محترمہ بینظیر بھٹو گرفتار نہیں ہوئی تو اتنی کمزور حکومت ہے کہ وہ عمران خان کو گرفتار نہیں کر پا رہی اور ہر دوسرے دن رانہ سنہ کہتے ہیں جب دل کرے گا ترلے منتوں پہ آگئے ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ کسی دن یہ گھر کے باہر کھڑے ہوگے نا سارے تنتوں پہ واروں منتوں پہ واروں بگڑی بنا دے تو ہے رو رو پکاروں ہاتھ جوڑ کے کہیں گے پائی جن خدا آدھا واسطہ گرفتاری دے دوسری نہیں پڑ سکتے آپ خود پکڑے جائیں آپ کی بڑی مہربانی ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو ابھی افسار بھائی نے بھی بات کی حسن بھائی نے بھی بات کی کہ یہ تو اس نظام کی کمزوری ہے جس نظام کے اندر جو اوپر کی لیڈرشپ ہے دیکھیں نا آپ ساری چیزوں پہ بات کر رہے ہیں لیکن سب سے بڑا دلچسپ واقعہ کل یہ ہوا آئیشہ کہ جب چلی گئی پولیس اندر تو احمد فراز صاحب کے سابزادے احمد فراز جن کا نام ہی لیا جاتا ہے کہ سچائی کے علمبردار تھے ان کے سابزادے نے کمرے میں جا کے چوٹو چوٹ گرنیریاں دو تیری ہیں دو میری ہیں کہا جی دیکھ لیں عمران خان نہیں ہے اور پولیس نے بھی کہا ہاں ہاں جی نہیں ہے مزاق ہو رہے گیا ہم سب کے ساتھ کوئی ایسی کو ملے چوچے کاکے ہیں تو عمران خان خود کو سبمیٹ کیوں نہیں کرتے عدالتوں کے سامنے وہ اس دن عدالت گئے اور دو دن بعد اسی کورٹ نے بیٹھ کے کہا کہ دھائی ازار بندہ لے کر یہاں آگے اور جو تماشا کر کے گئے ہیں اس وقت وہاں بھی کچھ نہیں بولے انہوں نے زمانت دی تو سوال تو یہ نا کہ اگر آپ اس طرح کچڑاؤ کریں گے باہر اتنے کل جو پولیس مین ہینڈل ہوئی ہے کیا کہیں اور ہوتی تو پھر کیا ہوتا دیکھیں بالکل آپ ٹھیک کہیں کہ وہ کیوں گرفتاری نہیں دے رہے میں گرفتاری دینے کی نہیں کہہ رہی اپنے آپ کو عدالتوں کے سامنے وہی بات ہوگی نا جب وہ کریں گے تو انہوں کو پتا ہے کیا بتا ہے جانے پہ بھی زمانت مل جائے لہور میں تھوڑا تماشا ہوا تھا بھائی بات یہ ہے کہ میں آپ کو ایک چیز میں بتا دوں دیکھیں پاکستان میں کبھی بھی نظام انصاف جو ہے وہ آزادانہ فیصلے نہیں کرتا ٹھیک ہو گیا بات بھی ختم ہو گئی دو جملے نواز شیف صاحب کو جب گرفتار کیا جا رہا تھا تب کہا جا رہا تھا کہ عمران خان لڑ لے ہیں اور نواز شیف پہ سارے کیس بن رہے ہیں بلکل ٹھیک ہے آج عمران خان پہ 76 کیس بن گئے اور ان پہ اداروں کے اوپر بھی اداروں کے خلاف بھی یہ باتیں کرتے ہیں اور محترمہ مریم صاحبہ عدالتوں میں ججوں کا نام لے کے جب بول لی ہوتی ہے تو ان کے خلاف کوئی اندھے بہرے گونگے ہو جاتے ہیں عمران خان دو جملے بولے ساروں ججوں پہ تو ریفرنس دائر ہو گئے ہیں سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں وہ تو ٹھیک ہے وہ تو کیا جکچور ہے لیکن میں جو بات کہہ رہا ہوں کہ جب آپ اداروں کے معزید لوگوں کے نام لے کے دوسری طرف سے یہ سب کچھ کہا جاتا ہے تب بھی اگر قانون حرکت میں آئے تو محسوس ہو جائے گا کہ یہ بلا امتیاز ہو رہا ہے لیکن جب ایک بندے پر چھتر مقدمے بن جائیں وہ ایک جاتے اور ایک نیا بنا کے آتے یہاں سے نکلتے جی شہزاد صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے ہاں میں صاحب یہ کہنا چاہتا ہے میں افسار سے مکمل طور پر اگری کرتا ہوں بلکل بہت صحیح ہے کہ ہمارا جو نظام انصاف ہے اس کو بلکل شباف ہونا چاہیے مسئلہ یوں آتا ہے کہ جب ہم چاہے اشرافیہ یا کسی اور وجہ سے ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار خواتین کو سائٹ پہ کر دو ان کو نہ لے کے ہو بیچ میں ہم مرد مرد اس کو بگت لیں گے عورتوں کو بیچ میں شامل نہیں کرنا چاہیے اب وہاں پر پھر جنڈر بیسٹ ڈیفرنسز کریئٹ ہونا چاہیے ہو جاتے ہیں اس کے بعد پھر مثال کے طور پر یہی نظام انصاف یہ محسوس کرتا ہے کہ آج بلائیسی میں ہیں کہ فلانے آدمی کو ریلیف دے دیا جائے یا فلانے اور کسی کنوکٹ کو ریلیف دے دیا جائے یہیں پہ کنوکٹڈ لوگ ریلیف بھی لے لیتے ہیں تو میں پورے طریقے سیگری کرتا ہوں میں کسی چیز کو سائٹ نہیں میں کہہ رہا ہوں عمران خان کے اوپر اگر الزام دوسری بات اس کو ثابت کرو اور اس کو جیل میں ڈالو اگر اس نے جرم کیا ہے عدالت کو ثابت کرنے دو اس نیت کے ساتھ مت جاؤ کہ اس کو پکڑ کے ہتھ کڑی لگا کے دنیا کیا کے تماشاں بنانا ہے جس طرح سے شباز گلو عظم سواتی کے ساتھ کیا یہ نہ کرو تاکہ اس نظام انصاف کی کریڈیبلیٹی بنے اور یہ ہم نے دیکھا بھی گزشتہ حکومت میں سر کہ سب اندر گئے سیر کر کے آگے اور اب سب باہرے آرام سے جیسے پتا نہیں مزاق بنایا کچھ ثابت نہیں ہوا کوئی پیسے نہیں کسی سے لیا حسن صاحب آپ کچھ ایٹ کرنا چاہ رہے تھے میں یہ بتانا چاہ رہا تھا افسار صاحب کو کہ میں مایکرو لیول کی بات کر رہا تھا مایکرو نہیں حقوق اور اور چیز ہے مساوات اور چیز ہے میں کسی پیغمبر کا ہوں کہ برابر کیسے ہو سکتا ہوں میں بالکل ہی اور بات کر رہا تھا یا میں سمجھا نہیں پایا یا آپ کو سمجھ نہیں آئی میں ٹوٹلی ڈیفرنٹ بات میں نے ایک مثال دی ہلکی کہ میں تو آئنسٹائن جیسے بندے کی پیروں کی خاک نہیں باقی میں نے کہا بنیادی حقوق بنیادی ضروریات اس سوالے سے ہم برابر ہوتے ہیں میں اقبال کی میں اقبال کی برابری میں مساوات مساوان میں مایکرو لیول کی بات میں بالکل ٹوٹلی ڈیفرنٹ بات کر رہا تھا یا میں کمیونکیٹ نہیں کر پایا یا آپ کو سمجھ نہیں آئی پیغمبروں کی برابری ہو سکتی حالیہ کی برابری ہو سکتی مساوات غلط ہے انسان کی حقوق اور اس کی ضروریات کے حوالے سے یس انصاف کے حوالے سے یس باقی نہیں انسان برابر نہیں ہوتا جنہوں نے تاریخ تبدیل کی ہے وہ ان کا میرا آپ کا ان کا ساتھ کیا مقابلہ ہے مساوات یہ ہمیں ایک فضول لفظ آئیے جی اب سار سب کوئی کلی بریک لیکن میں تو بات کر رہا ہوں کہ اگر کسی پہ کوئی الزام ہے یا جرم ہے کوئی کسی نے کیا اور اس پہ عدالت ایک اپنا پروسس چلا رہی ہے وہ ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے تو اس پہ پھر اس پہ پھر وارنٹ تو جاری ہوں گے نہیں نہیں آپ نے کہا حضور کی مثال دی انہوں نے یہ کہا انہوں نے وہ کہا وہ بھائی ہاں وہ اور بھائی بلکل کہا مسابات کی بات کیا حقوقی بات کی وہاں برابر ہے حقوقی بات ہے نہیں ہم مجھے زبانی یاد ہے وہ برابر ہے عمران خان کے پاس مجھے بتائیں میں عمران خان کو چھوڑا یا میں اس کی بات ہی نہیں کر رہا میں ایک لفظ کو ڈیفائن کر رہا ہوں مسابات بات عمران خان کی ٹھیک ہے جی مجھے اجازت دیجئے بریک کی یہ بھی کہا گیا کہ جب لیڈرز جو باتیں کرتے ہیں یا بادے اور دعوے کرتے ہیں وہ سرسر جھوٹ ہیں یہ خواب دکھانا کہ دو نہیں ایک پاکستان اور کوئی نظریہ بیچا جاتا ہے سب سیاسی بیانات ہیں یہ ہمیں بھی سمجھنے کی ضرورت ہے ایک بریک لیتے ہیں بریک سے واپس آئیں گے تو اگلے سوال کو اپنے مہمانوں کے سامنے رکھیں سٹریٹ ٹاک میں آپ کو ایک بر پھر خوش آمدید کہیں گے سابق چیف جسٹس پاکستان جسٹس آقب نصار نے گفتگو کی ہے بلکہ گفتگو نہ کہی جائے کچھ انکشافات کی ہیں جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے کچھ عرصہ پہلے مجھ سے ویٹس ایپ پر رابطہ کیا اور آٹھ بجے کال کر کے اس میں کہا کہ عدالتوں میں چلنے والے کیسز میں آپ کی مدد چاہیے میں نے معذرت کی اور کہا کسی قسم کی مدد نہیں کر سکتا میرا عمران خان سے نہ دوستی ہے نہ کوئی تعلق میں نے صرف خیریت دریافت کی اور کہا کہ آپ وزیراعظم رہے ہیں عدالتوں کا احترام کریں اگر احترام نہیں کریں گے عدالتوں کا تو مشکل میں پڑ جائیں گے آپ اداروں پر بلا جواز تنقید کر رہے ہیں اسی گفتگو میں نے یہ بھی کہا کہ جو چیزیں سامنے میرے نہیں آئیں ان پر میں کیا کہہ سکتا ہوں میں نے تو جو معاملات سامنے تھے صرف ان میں انہیں صادق اور امین کہا باقی سب سیاسی طور پر اس کو ٹویسٹ کر دیا گیا وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ان کا وٹس اپ ہیک ہو گیا ہے گزشتہ روز آپ کو بتا دے مولانا فضل الرحمان نے بیٹھ کر چند دنوں سے ایسی گفتگو تھی کہ کچھ اور آڈیوز سامنے آنے والی ہیں جس میں مولانا فضل الرحمان نے ساقب نصار اور سابق ڈی جی آئے کا نام لے کر کہا کہ وہ اب بھی عمران خان کے لیے لوبنگ کر رہے ہیں اور یہ پھر سابق چیف جسٹیس کی گفتگو سامنے آئی جس میں وہ بہت سی باتوں کو ایکسپٹ کر رہے ہیں یا بتا رہے ہیں جس قسم کی گفتگو جاری تھی پر اس میں ایک مشورہ دے رہے ہیں عمران خان صاحب کو ہمارا سوال آپ سے اس بات پر ہے سابق چیف جسٹس آخر نصار کا عمران خان کو عدالتوں کے احترام کا مشورہ کیا عمران خان عمل کریں گے مشورہ مانیں گے حسن صاحب دیکھیں عائشہ یہ اصولاً تو یہ سوال عمران خان سے پوچھا جانے چاہیے لیکن جنرلی بنیادی اصولی بات یہ ہے کہ کرنا چاہیے کریں گے نہیں کریں گے میں نہیں کہہ سکتا کرنا چاہیے کیونکہ بزرگ جیسے بھی ہوں آپ کی انٹرپٹیشن جیسی بھی ہو آپ کا ایکسپیرینس ان کے بارے میں جیسا بھی ہو ان کا احترام بہرحال خاندان میں بابے بڑے بڑے اوکھے ہوتے ہیں غلط فیصلی بھی تھوپ دیتے ہیں یہ سب ٹھیک ہے ان کا احترام بلکل ضروری ہے میں نے کسی اور کانٹیکس میں بھی چند روز پہلے شاید یہ بات یہ اپنے دوسرے پروگرام میں کی ہوگی ورنہ آپ کا شجرہ نصب جو ہے وہ مشکوک ہو جاتا ہے بڑا آدمی میرے ذات اگر بتمیزی کرے میں اس کو جواب دے ہی نہیں سکتا اپنے گھر کے بزرگ کی یہ تو اپنے گھر کے بزرگ ہیں ایلڈرز اپا فیملی والی بات ہے نا اور بزرگ کا مطلب بڑا نہیں ہوتا گرینڈ ہوتا ہے یہ جو گھروں کے بابے ہوتے ہیں ان کی عزت کرنی چاہیے ٹھیک ہے اختلاف اپنی جگہ پہ اختلاف اپنی جگہ پہ آپ نے غلط فیصلوں کی بات کی تو ساکم نصار صاحب نے گئے بھی کہا میں نے غلط فیصلے کی ہوں گے لیکن ملک کی بقا کے لیے جو فیصلے کیے ان پر عمل درامت کیوں نہیں کرتے جی شہزاد صاحب وہ عمل کریں گے عمران خان صاحب اس ایڈوائز پر کہ ساکم نصار صاحب نے مشورہ دیا ہے عمران خان کو عدالتوں کے بارے میں بڑا اچھا مشورہ ہے صاحب مشورہ ہے لیکن میرا سوال ساکم نصار صاحب سے یہ ہے کہ ساکم نصار صاحب جب آپ چیپ جسٹرز آف پاکستان تھے تو آپ نے نظام انصاف کو بہتر کرنے کے لیے کیا کیا یعنی آپ عمران خان جو کہ اس وقت ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک ملزم تو ہے کسی کی نظر کے اندر سیاسی طور پر ہو یا لیگل ہو یا اس کے جرم کی اس کے اوپر عدالتوں کے آگے جا کے عدالتیں اگر پاکستان کی مضبوط ہیں تو وہ اس کو سامنے لے کے آئیں گی اور ان چیزوں کے اوپر اگر انصاف کا تقاضہ ہوگا تو اپنی حد تک تقاضہ پورا کریں گے ساکم نصار صاحب سے جو پہلا والا حصہ ہے وہ زیادہ انٹرسنگ لگتا ہے کہ ساکم نصار صاحب آپ نے کیا کیا یہ کیا وجہ ہے کہ سپریم جوڈیشل کانسل کے اندر جب سوالات اٹھتے ہیں تو آپ اس کو کور کر جاتے ہیں بردر ججز کے بارے میں سوالات اٹھتے ہیں تو آپ ان کو چھپا جاتے ہیں یہ کیا وجہ ہے کہ آپ اس تفریق سے ڈرتے ہوئے وہ کچھ نہیں کر پائے یا وہ کچھ نہیں کر سکے جو کہ کرنا چاہیے تھا اس نظام عدل کو میں یہ نہیں کہتا بیک لاغ اتنا ہے اتنے وہ قدمے پردر کے بعد فیصلے ہوتے ہیں نہیں اس کی بات نہیں کرتا اور اگر آپ اثر نظر ہوتے ہیں اور اگر ایکسٹرنل انفرنسز آپ پہ کام کرتے ہیں تو پھر مجھے پتا ہونا چاہیے دوسری ایک اور بات یہ پہلے بھی بات کر چکا ہوں اپنے نظام عدل کے متعلق مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کسی کی تھنکنگ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے یا پی ای ای مل این کے ساتھ ہے یا پی 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 کے ساتھ ہے کوئی نہ کوئی تو اس کی سوچ ہوگی کسی سکول آف تھاٹ کو تو ضرور سبسکرائب کرتا ہوگا لیکن جب وہ اس کرسی پہ بیٹھتا ہے کرسی پہ بیٹھ کے کیا وہ اللہ کو حاضر ناظر جان کے انصاف اور قانون کے تقاضی کے مطابق فیصلہ کرتا ہے یہ وہ چیز ہے جو کہ مجھے اپنے جج سے چاہیے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کے گھر کے اپرات کس کے ساتھ ملے ہوئے جسر سبدالقیوم کے بھائی اور ان کی فیملی آگے اس سیاست کے اندر ہے کیا اس کا مطلب جسر سبدالقیوم کا اپنا پندک بھی ہے جو کہ اس سے اس کے پر مختلف سوالات اٹھایا جاتا دنیا سے چلے گئے لیکن بات کہنے کی یہ ہے کہ مثال کے طور پر مارے سامنے موجود ہے تو اس لیے یہ چیزیں مجھے زیادہ عمران خان کو کرنا چاہیے عمران خان پرائم منسٹر آف پاکستان کی ایسپرینٹ ہے اگر وزیراعظم بننا چاہتے ہیں تو قانون کا اعترام کرنا سکھائیں ہم اس قوم کو بھاگنا نہیں اس سے اٹھٹنا چھپنا نہیں لیکن نظام انصاف کو بہتر کرنے کے لیے ساکر بنصار صاحب کر جاتے تو آج شاید یہ عمران خان بھی چھپانا ہوتا ہے بےرکل صحیح جی اب سار صاحب دیکھیں آپ کے سوال کا مختصر جواب تو یہی ہے کہ عدالتوں کا اعترام کا مشورہ جو ساکر بنصار صاحب نے دیا ہے یہ جب دودھ گر جائے پھر اس کے اوپر چیخنا چلانا اس کا کیا فائدہ پہلے آدتے خود خراب کی ساکر بنصار صاحب اور ان کے بنچز نے اور خان صاحب کے لیے جس طرح آصف صحیح خوصہ صاحب نے کال کر کے ان کو کال نہیں بلکہ عدالت میں بیٹھ کے انہوں نے یہ بیان دیا تھا کھلی عدالت میں کہ جی آپ ہمارے پاس آئیں اپنی پٹیشن لے کے آپ یہ کیوں دھنے دے رہے ہیں ہم آپ کا مسئلہ آل کریں گے اب جب آپ نے آدتے خراب کر دیں یہ بندے کی اب آپ اس کو مشورہ دے رہے ہیں ریٹائر ہونے کے بعد تو آپ کے مشورے کو وہ کیسے سیریس لے گا جب آپ سے عمر میں بھی وہ دو تین سال بڑھا ہے ایک بات تو یہ لیکن دوسری بات میں جو ایکسپیکٹ کر رہا تھا آج آپ سے کہ آپ یہ ساکیب نصار صاحب چیف جسٹس آف پاکستان رہے ہیں بہت بڑے عدے پر میں سمجھتا ہوں چیف جسٹس کا عدہ پاکستان میں سب سے بڑا ہے اس لیے کہ ان کا دیا ہوا فیصلہ پھر اللہ کے علاوہ کسی عدالت میں چیلنج نہیں ہو سکتا وزیراعظم کا دیا ہوا فیصلہ چیف آف آدمی صاحب کا دیا ہوا فیصلہ یہ ریورس ہو سکتے ہیں ران خان کو مکمل طور پر صادق اور امین قرار نہیں دیا تھا اب یہ میرے لیے بڑا بڑا اہم بیان ہے مکمل طور پر کا مطلب کیا ہے اور پھر میں تو اس بات کا ہی مخالف ہوں کہ آئین میں یہ شکی کیوں صادق اور امین کی صادق اور امین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تھا صرف اور کوئی اس لیول کو نہیں پہنچ سکتا ان کے قدموں کی خاک کے برابر بھی پھر نہیں ہیں آئین کے تو نہیں ہیں ان کے بھی نہیں ہیں ان کے تو بالکل ہی نہیں ہیں تو اس لیے یہ ہونے ہی نہیں چاہیے تھا آئین میں اگر آئین میں ہے بھی تو کم از کم چیف جسٹس صاحب تو اتنے پڑے لکھے ہیں نا ساکر بن سار انہیں چاہیے تھا کہ وہ ڈیفائن کر دیتے کہ صادق اور امین اس کی دائیں ٹانگ جو ہے وہ صادق اور امین ہے بائیں ٹانگ اس کی صادق اور امین نہیں ہے تو مجھے سمجھ آ جاتی ہے اس وقت آج سارا کچھ کر کے جس کی بنیاد پہ انہوں نے ریاست مدینہ بنائی اور اس کے بنیاد پہ وہ سارے اپنے لیے پریولیجز مانگ رہے ہیں اور دوسروں کے لیے نہیں وہ رہنے دیتے پریولیجز آج وہ یہ کہہ رہے ہیں مجھے یاد آگیا جسٹس نسیم حسن شاہ کا بیان جج میں کتنی طاقت ہوتی ہے ظلفکار علی بھٹو کو زندگی بھی دے سکتے تھے موت بھی دے سکتے تھے اور افتخار احمد جواب دے کرتے تھے ان کے پروگرام میں انہوں نے اطراف جرم کیا نسیم حسن شاہ نے کہ ہم پہ دباؤ تھا کہ ظلفکار علی بھٹو کو پھانسی کی سزا دینی ہے آئیشہ آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کیا کوئی شخص کسی کے کہنے پہ کسی کو سزائے موت دے سکتا ہے جو پڑا لکھا ہو جو جج ہو جو وہ جلاد نہیں تھے وہ تارہ مسیح نہیں تھے وہ سپریم کورٹ پاکستان کے چیف جسٹس رہ چکے ہیں درست کہہ رہے ہیں آپ اپسار صاحب تو سوال ہیں پھر آج نظام پر اور انصاف پر تو یہ سوال اب میں ساکر نظار سے بھی پوچھ رہا ہوں کہ جب آپ اس کرسی پہ بیٹھ رہے ہوتے ہیں جو شہداد چوری صاحب نے بھی کہا اس وقت کیوں نہیں یاد رہتا آپ کو یہ سب چیزیں تو آپ کو چاہیے تھا پھر انہوں نے یہ کہا کہ کچھ لوگوں کا ماننا تھا کہ نواز شریف کو ناہل کرنا بہت ضروری ہے کون ہے کچھ لوگ وہ ابھی تو وہ کہہ رہے تھے جنرل فیض حمید کو میں کیا سمجھتا ہوں اور ابھی کہہ رہے ہیں کچھ لوگوں کا ماننا تھا بتائیں نو کون لوگ ہیں وہ کھل کے بات کریں نو اسی گفتگو کو میں آگے لیں کہ جلتی ہوں سار ہمیں ایک اور اشیو کا بھی بات کرنی وہ رہ جائے گا آپ نے ویلڈ سوال اٹھایا آپ سار صاحب اجازت دیجئے آگے بڑھنے کی سار صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سابق جج کا حوالہ دیتے ہیں ہم پر دباؤ تھا بھٹو صاحب کے ریفرنس میں ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں سار صاحب یہی کہہیں کہ مجھ پر دباؤ تھا اس باعث وہ فیصلہ ہوا کیوں ریفرنس میں میں کہہ رہی ہوں ایک آڈیو لیک جس کا تذکرہ میڈیا کمیونٹی کے اندر بہت زیادہ ہو رہا ہے وہ آڈیو لیک ان کو لے کر ہے کہ وہ کیا پلان دے رہے تھے کس طریقے سے یہ جو ابھی معاملہ چلے کوٹ کے اندر ریسنٹلی سپریم کوٹ میں کیسے ٹیکل کیا جائے اور ہمیں تاریخ مل جائے گی ابھی بھی سمجھا رہے تھے دیکھیں بات یہ کہ جو آپ کا سوال ہے نا کہ ساکیم نصار کا عمران خان کو جو مشورہ ہے اگر خان صاحب نے ستر سال کی عمر میں انہوں نے مشورے تحترام کرنا تھے پھر نہ ہی سمجھو ایک بندہ ایک پروسس کر کے تو پھر ان کو ضرورت کیوں پڑھیں یہ کہنے اور سمجھانے کی یہ تو ساکیم نصار صاحب کی خواہش ہے نا کہ انہوں نے ایک بات کی کہ میں نے انہیں مشورہ دیا لیکن یہ کہ عمران خان صاحب نے اس مشورے کو لیا یا نہیں لیا یہ کلدہ بحث ہے اور اگر عدلیہ کی تاریخ دیکھیں نا اور سیاستدانوں کی تاریخ دیکھیں تو صرف پیپلز پارٹی اور بھٹو خاندان ہے جس نے عدالتی فیصلوں کا ناصر فیترام کیا بلکہ ان کو کبھی جسے کہنا چاہیے نا آلودہ بھی نہیں کیا ٹھیک ہے انہوں نے بھٹو صاحب کو فانسی لگے بی بی کی دو دفعہ کمہ چلی گئی جو بھی ہوتا رہا وہ عدالتوں کو بڑے گریس فولی فیس کرتے رہے لیکن اس کے علاوہ اگر ہم نظر اٹھا کے دیکھیں نا جیسے ابھی ساکب افسار بھائی کہہ رہے تھے جسٹریس نسیم حسن شاہ کا تو بڑے دلچسپ معاملہ تھا جب کورے دیں گے تو آئیں گے کہ آئی ایس آئی کیس کے اندر جب فیصلہ آنے لگا تھا تو چیف جسٹریس کو کس نے آکے کہا کہ نہیں آپ یہ فیصلہ نہ سنائیں اور اس طرح کے بے شمار ہیں اور کس کس کو کس کس طرح بینیفٹ دیا گیا کس کس کی حکومت کو بحال کیا گیا کس کس طریقے سے بحال کیا گیا نوازشیب کی حکومت کو پھر بڑے دلچسپ آئیں گے ساتھ نے سار کہہ رہے ہیں میرے جانے کے بعد ایک کتاب آئے گی جس میں ان کا پورا بہادری تو یہ تھی کہ وہ اپنی زندگی میں سچ بولتے ہر کوئی کہتا ہے میرے بعد ویڈیو آئے گی یا میرے بعد کتاب آئے گی اتنا بہادر کوئی نہیں اور ایک جملہ میں نے اور کہنا ہے یہ جو ہم سب کہتے ہیں کہ عدالتوں کا اعترام کریں میرے صرف ایک سوال ہے کہ عدالتیں اپنے اعترام کب کروائیں گی کیا بات ہے بس پھر آگے بڑھتے ہیں بات یہیں تک رکھتے ہیں کبھی ہم انصاف پر بات کریں قانون پر ایک اور بڑا اہم معاملہ ہے جس پر بڑھنا ضروری ہے ملک میں مردم شماری جائے آبادی کے لحاظ سے دنیا کے پانچویں بڑے ملک اپلیکیشنز کو استعمال کیا جا رہا ہے ملک بھر میں کی جانے والی سمشک پر چونتی سرب روپے لاغت آئے گی اور یکم مارچ سے شروع ہونے والا یہ عمل یکم اپریل تک ممکن ہوگا مکمل ہوگا ماضی میں ہونے والی مردم شماری پر مختلف سیاسی جماعتیں سوالات اٹھاتی رہی ہیں حال ہی میں ایم کیم پاکستان مردم شماری کو ہی جواز بنا کر بلدیاتی انتخابات کا بوائی کارٹ کر چکی ہے جبکہ اس بار مردم شماری کے آغاز میں ہی پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے خدشات کا اظہار کر دیا ہے بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی سائنٹیفک اور حقیقی مردم شماری کو سپورٹ تو کرتی ہے مگر ڈیجیٹل مردم شماری ہمارے اعتراضات کا حل نہیں اگر ہماری بات نہ سنی گئی تو سندھ وفاق کا ساتھ نہیں دے گا ادھر ایم کیم پاکستان کے رہنما فاروق ستار کا کہنا ہے کہ مردم شماری میں پیپلز پارٹی کے شمار کنندگان ہماری آبادی کو لا پتا کر رہے ہیں سندھ سے سیاسی جماعتوں کا مردم شماری پر اعتراض کوئی نیا نہیں بلکہ اس سے پہلے دوہزار سترہ میں ہونے والی مردم شماری پر بھی ایم کیم اور پیپلز پارٹی کو تحفظات رہے تھے آپ لوگ اپنا تجربہ بھی شیئر کر سکتے ہیں میرے تمام پینلسٹ اگر آپ تک مردم شماری کا عملہ پہنچا یا آپ نے اپنے آپ کو ویب پر ریجسٹر کرایا سوال آپ سب سے اس طرح سے ہے پاکستان میں غیر میں غیر متنازع مردم شماری کیسے ممکن ہے حسن صاحب دیکھیں شہزاد صاحب افسار صاحب عصار رانہ صاحب اور عائشہ بخش صاحبہ ساتھ آپ کا یہ ہمبل سا بندہ ہم سارے کے سارے مل کے چند ایسی چیزوں باتوں معاملوں کی نشاندہ ہی کر سکتے ہیں جو غیر متنازع ہوں اس ملک میں مردم شماری کے غیر متنازع ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور ایسا اس لیے ہے کہ ہم زندہ قوم ہیں مجھے بتائیں صرف دو دو ایسے معاملات بتائیں پچھتر سال میں ہم چھے ہیں صرف دو دو بتا دیں جو غیر متنازع ہیں اس ملک میں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے یہ نہیں ہو یہ ہماری یہ بلکل نہیں مجھے نہیں پتا کوئی گیٹ پہ کوئی لکھ لوگ گیا ہو پتہ نہیں کیا کرتے مجھے نہیں پتا پہنچا ہے نہیں پہنچا نہ مجھے دلچسپی ٹھیک ہے چلے ہمیں آگے بڑھوں گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے سار اس ویب سائٹ کے ذریعے بھی ہے کہ وہ ریجسٹر کریں آپ اپنے آپ کو اور وہ آپ کو ایک پاس ایک کوڈ آ جائے گا اور جب عملہ آپ تک پہنچے گا تو وہ کوڈ دے کے ٹیلی کر لے گا یہ بھی طریقہ ہے آسانی کے لیے شہزاد صاحب یو سے اپسار صاحب سے پوچھ رہیں شہزاد صاحب آچھا سوری آچھا ہاں نہیں دیکھیں جہاں الیکٹرونک ووٹنگ کو کوئی نہیں مانے گا مانتا وہاں پہ یہ ڈیجیٹل مردم شماری کو کون مانے گا اصل میں ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ کام ہونے دینا ہے یا کام روک لینا ہے یا کام نہیں ہونے دینا تو جو تو کام ہونے دیتے ہیں ان کو تو پہلے چھے جو ہوئی ہیں مردم شماریاں وہ قابل قبول تھی یہ دیکھ لیں کہ جو چھے پہلے ہوئی ہیں وہ کیسے قابل قبول ہوئی تھی اگر وہ قبول ہو گئی تھی اور اس کے اوپر election بھی ٹھیک تھی اس کے اوپر NFC بھی ٹھیک تھی ہر چیز ٹھیک تھی تھی جو ساتھویں ابھی سٹارٹ کی ہے تو اس کے اوپر کیوں سوالات اٹھیں گے یہ تو دیجیٹل کر رہے ہیں یہ تو انہوں نے کھولا ہے ہر سارے شہری جو ہیں آپ نے آپ کو ریجسٹر کروائیں یہ تو بہتر طریقہ کرنے کا لیکن اگر وہ چھے جہاں پہ بندہ جاتا تھا اپنی مرضی سے گنتا تھا آپ کو یہ بھی نہیں پتا ریجسٹر میں کیا لکھ رہا ہے تو وہ قابل قبول تھی اندازہ لگائیے ہم نے election اس کے پہ کیے ہم نے اور کس کس طرح کی توجیحات پیش کی جا رہی ہیں کہ نہیں اس میں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ گھڑ پڑ ہو سکتی ہے تو بات درست ہے کہ electronic voting جو اس قوم کو پسند نہ ہو وہ digital لیکن پھر بات ultimately کام ہون دینا ہے یا کام نہیں ہون دینا یہ نہیں ہون دینا تو کوئی بھی وجہ نکال جا سکتی نہیں ہون دینا یہ ہون دینا ہے تو پھر مان لیا جائے گا کیونکہ اس سے اس سے بہتر اس سے بہتر آپ کی مردم شماری اگر سب لوگ اس سا لیں تو میرے خال میں نہیں ہوئی ہوگی اور بعض وقت ہوئے کام میں بھی اعتراض بلا وجہ کہ ہمیں اس سے فائدہ نہیں ہو رہا اب سار سب آپ کی طرف آؤں گی پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے وفاق ہم اس سے مطمئن نہیں اور ایم کیو ہم کہہ رہی ہے کہ ہم پیپلز پارٹی کے شمار کرندگان سے مطمئن نہیں یہ چونتی سرب روپیہ لگ رہا ہے یہ ابھی شروع ہوئی ہے تو اس کو متنازع کرنے خود کھڑے ہو گئے ہیں سیاستدان دیکھیں یہ چونتی سرب روپیہ ان کے اعتمینان کے لیے نہیں خرچ کیا جا رہا اور میں اس پاس سے متفق ہوں کہ کوئی کوئی چیز بھی غیر متنازع نہیں ہوتی خاص طور پر اگر آپ جمہوریت پر بلیو کرتے ہیں تو اس میں تو ڈیفرنس آف اپینین ہوتا ہے اور اس کو رسپیکٹ کرنی ہوتی ہے کہ کامن منیمم ایجنڈا ہوتا ہے ہر قوم کا ہمارے ہم بدقسمتی یہ ہے کہ نہ ہی کہ کامن منیمم ایجنڈا ہے اور نہ ہی اصل پرابلم مردم شماری کے متنازع یہ غیر متنازع ہونے میں نہیں ہیں اصل پرابلم ہے کہ کسی بھی ادارے کی ساکھ نہیں رہ گئی لوگوں کا اعتبار نہیں رہ گیا کسی بھی ادارے پر کسی بھی شخص پر کسی بھی سیاسی جماعت پر اور پولرائیزیشن اتنی گہری ہو گئی ہے لوگوں کے ساتھ بینٹ سافی اتنی ہوئی ہے وہ کہتے ہیں دودھ کا جلا چھاچ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے لوگ اب کسی بھی اعتبار ہی نہیں کرتے کسی نہ شخص پر اعتبار کرتے نہ میڈیا پر اعتبار کرتے نہ جیوڈیشنی پر نہ پارلیمنٹ پر نہ کسی اور پر یہ اصل پرابلم ہے اعتبار کا وہ اعتبار اپنا اور ساکھ اپنی بنانی ہے ان تمام قومی داروں نے آئین ہمارا متنازع کونسی چیز متنازع نہیں ہے لیکن میں اس میں ایمکیوم کی ایک بات کی تعریف کروں گا کہ سب سے زیادہ اترازات جو ہیں نا وہ ایمکیوم کو ہوتے ہیں مردمی شماری پر لیکن آپ دیکھیں وہ اترازات کے باوجود تمام عمل میں حصہ لیتے رہتے ہیں اور سالست اپنا اتراز بھی تمام قومی داروں کا حصہ لیتے ہیں یہی جمہوری سپیرت بھی ہوتے ہیں وہ ایک الگ ایشو ہے لیکن پیپلز پارٹی کے بے اتراز ہوں گے ہر کوئی اپنا حصہ زیادہ لینے کی کوشش کرتا ہے پنجاب اس معاملے میں ذرا ٹھنڈا ہے جس بھی وجہ سے ہے وہ انہی زیادہ شور مچاتا لیکن اور دوسرے جو چھوٹے صوبے ہیں نا وہ اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے یہ شور مچاتے ہیں جس وقت روٹی تقسیم ہونے کی باری آتی ہے تو یہ ہوگا لیکن اگر ساکھ بہتر ہوگی اداروں کی اور ان اداروں کے جو ٹاپ پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنے اداروں کی ساکھ کو بہتر کرنے کے لیے کام کریں گے تو تنازیات کم ہو جائیں گے ختم کبھی نہیں ہوں گے ٹھیک ہو گیا جی عسار صاحب مردم شماری سترہ میں ہوئی تو اس وقت کے وزیراعلا مراد علی شاہ نے کہا کہ پونے پانچ کروڑ جو ظاہر کیے گئے وہ پونے پانچ نہیں سات کروڑ تھے آپ کی مردم شماری کے بعد وہ مطمئن ہو جائیں گے جو نمبر آئے گا دیکھیں سب سے پہلے تو میں مرشد حسن بھائی کی ایک بات سے بالکل اتفاق نہیں کرتا کہ سیاست دانوں میں کسی بات پر اتفاق نہیں ہوتا میں اتفاق کر گئی ہوں آپ کے کہنے سے پہلے سیاست دانوں میں ایک بات پر مکمل اتفاق ہے کہ ان میں کسی بات پر اتفاق نہیں ہے یہ بات ان میں اتفاق ہے کہ ہم میں کسی بات پر اتفاق نہیں ہے دوسری چیز یہ کہ پاکستان میں جو سیاسی قائد ہے نا ان کو کسی ایک ایشو پر کٹھا کرنا ہے ایسے یہ جیسے ڈڑووں کو ایک تکڑی میں بٹھا دینا کبھی بھی کٹھے نہیں بیٹھ سکتے تیسی بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اس میں ایک بات آپ گوھر کریں کہ کس طرح ہم لسانیت گروہوں میں تقسیم ہو گئے جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے پاکستانیوں کو گننا ہے تو پیپرز پارڈی کہتی ہے سندھیوں کو پہلے گنے ایم کیوں کہتی ہے اردو بولنے والوں کو گنے پنجاب کہتا ہے پنجابیوں کو گنے تو پاکستانیت کو کون گنے گا پڑھائی نہیں رہا کوئی اس لیے نہیں پڑھا رہا کہ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یہ ان کے مفاد میں ہی نہیں ہے کہ پاکستانیت پڑھائی جائے بہت ویلڈ پوائنٹ آپ نے سامنے رکھا آج کا پروگرام آپ نے دیکھا اپنے تمام شکریہ ادا کروں گی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ